اگر آتما ہی کو پرماتما مان لے تو بڑی گل بڑی پیدا ہوگی جرجی صاحب کے اندر بھی یہ روح ہے یہی آتما ہے اس کو پرماتنی اللہ مان لے اور ایک عورت کے اندر بھی روح ہے اس کے اندر بھی آتما ہے اس کو بھی پرماتما مان لے تو میرے اندر بھی اللہ اس کے اندر بھی اللہ میرے اندر بھی عشور اس کے اندر بھی عشور اور جب شادی ہوتی ہے شوہر جب اپنی پتنی سے سمبھوک کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اللہ اللہ سے ہم بستری کر رہا ہے عشور عشور سے مل رہا ہے اس کے اندر بھی آتما ہے میرے اندر بھی آتما ہے اور آتما ہی پرماتما ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرماتما پرماتما کے ساتھ سمبھوک کر رہا ہے ایک آدمی نے بندوق اٹھائی اور ایک آدمی کو شوٹ کر دیا ایک مارنے والا ایک مرنے والا مارنے والے میں بھی آتمہ ہے مرنے والے میں بھی آتمہ تھی اور آتمہ ہی پرماتمہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرماتمہ نے پرماتمہ ہی کو مار دیا ایک اللہ مار رہا ہے اور دوسرا اللہ مر رہا ہے نعوذ باللہ من صالح یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا کتنی گلپڑیاں پیدا ہو گئی ہم نے کہا تیری ماں کا جواب تم نے بھی دیا تیری ماں کا ہمارے اندر بھی آتمہ ہے آپ کے اندر بھی آتمہ ہے آتمہ ہی پرماتمہ ہے تو اس کا ملہ پرماتمہ پرماتمہ کو گالی بھی دے رہا ہے اگر ہم اس آتمہ ہی کو پرماتمہ مال لیں تو جینا حرام ہو جائے گا اللہ کی اوپر سے پھر وشواسی اٹھ جائے گا ایک اللہ مار رہا دوسرا اللہ پٹھ رہا ہے اللہ اللہ ہی سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سنبھو کر رہا ہے مل رہا ہے تو یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے اللہ کہاں ہے وہ عرش پر ہے وہ سوائم اوتار گرہن نہیں کرتا بلکہ مانو ذاتی میں انسانوں ہی میں سے کسی منشہ کو جس کو وہ چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے پسند کر لیتا ہے اس کو رسول بناتا ہے اور اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجتا ہے پیغام دے کر اس فرشتے کو ہم جبریل کہتے ہیں اور اسی فرشتے کا نام ویدوں میں پرشو رام آتا ہے پرشو رام تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ ایشور ہی منشہ کا روپ دھارڑ کر کے پرتبی پر اوتار لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہوگا تو غلط اوتار کا اب مانا کیا ہوا اوتار کا مانا ہوا اوتارت جس کو اتارا جائے یہ پیسی وائس ہے اوتار میلنگ کیا ہوگی اوتارت بھیجا ہوا جس کو بھیجا جائے اب سنیے جس کو بھیجا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھیجنے والا بھی کوئی ہوگا آپ کو تقریر سنائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنانے والا بھی کوئی ہے بھائی آپ پیدا کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے اوتار کی میننگ ہوئی اوتارت جس کو بھیجا گیا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بھیجنے والا بھی کوئی ہے لہٰذا بھیجنے والے کو ہم کریٹر آف یونیورس کہتے ہیں ماسٹر آف ورڈ کہتے ہیں سپر پاور کہتے ہیں اور جس کو بھیجا جائے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق نہیں اس لیے کہ انسانوں کے لیے انسان ہی کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا کیونکہ وہ انسان ہی اس کے لیے آئیڈیل اور موڈل اور نمونہ ہوگا دوسرا کوئی آئیڈیل اور موڈل نہیں ہو سکتا ہے آخری نبی کے بارے میں ویدوں نے پرانوں نے ساف طور پر اس کا ایک نقشہ کھیج دیا ہے اس دشا کا چترل کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ وہ کب آئے گا کس یگ میں آئے گا کس زمانے میں آئے گا کس شہر میں آئے گا اس کا باپ کا نام کیا ہوگا اس کی ماں کا نام کیا ہوگا اس کی بیویاں کتنی ہوں گی پورا کا پورا بیان کر دیا ہے اور تاجب آشر رہے دیئے کہ اس کو ہماری کتابوں میں نہیں خود ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ایسا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ پنڈت اگر چھپنا بھی چاہے گا تو چھپ نہیں سکے گا پرادرگو آبی امم ابھی اتنے ہی منتر رہنے دیجئے ضرورت پڑے گی تو اور پڑھ دیں گے جب ساری جنتا ساری پبلک کھر گھر میڑی جانوروں کی طرح ہو جائے گی ظلم کا شکار ہو جائے ظلم کرنے لگے گی اور مانوتہ اس کے اندر سے انسانیت اس کے اندر سے نکل جائے گی جنیشو کھر گھر میڑی جنیشو مانی جنتا لوگ کھر گھر میڑی سنسکرٹ میں بھی کھر گدھے کو کہتے ہیں فارسی میں بھی کھر گدھے کو کہتے ہیں کھر گھر میڑی جب گدھوں کی طرح جانوروں کی طرح ہو جائے گی دیکھو یہ بچے بیٹا شادی ہو گئی تمہاری اتنا بیچین کیوں ہوں بار بار اٹھ رہے ہو جارہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا خیال لکھئے پیچھے سے لوگ اٹھ کے جائیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں سامنے سے نہیں گھر گھر میڑ جانوروں کی طرح جب ہو جائے گی گدھوں کی طرح اصل میں گدھے کی حصال اس لیے دی کہ گدھا کو سمجھتا ہی نہیں بین بجاؤ ہورندو وہ ہی کھڑا ہے اس کو یہی نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے میری اممہ کون ہے اس لیے اس کا انامی گدھا پڑ گیا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گدھے کو ہٹانا چاہ رہے ہیں ہورندو بجا رہے ہیں تو اور گھاڑی کے سامنے آ رہا ہے اس کے اندر اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے کہا گیا کہ جب جنتاں میں اکل نکل جائے گی گھر گھر امیڈی بلکل گدھوں کی طرح ہو جائے گی دھرمت ترال آئے تب دھرم کی رکچہ کرنے کے لئے ستو این اور سچائی کو ستیتہ کو اسٹھاپت کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی بھگوان اوتار بھیجے گا دیکھیں یہاں پر بھی کہہ دیا گیا بھگوان اوترشتی بھگوان اوتار بھیجے گا یہ نہیں کہا بھگوان اوترے گا یہ نہیں کہا کہ عشور آئے گا بھگوان اوترشتی بھگوان اوتار بھیجے گا بھگوان یعنی عشور اللہ دنیا میں کسی کو نبی بنا کر عوطار رشی پیغمبر بنا کر بھیجے گا صحیح بلکل جو جملہ کہا گیا جب عقل ہی نکل گئی تھی عرب سماج سے وہاں کی سوسائٹی سے وہاں کے واتاورڑ سے لوگ بلکل جانوروں کی طرح ہو چکے تھے جانور بن چکے تھے اسی واتاورڑ میں اور اسی ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دلائے کیسا واتاورڑ تھا آپ کو بتاؤ مولانا لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کیا نہیں ہوتا تھا وہاں بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد ماں دودھ نہیں پلاتی تھی پانی نہیں پلاتی تھی کھجور وغیرہ نہیں اس کو چٹاتی تھی شہد اس کے حلق میں نہیں ڈالتی تھی سب سے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا باپ اپنے بچے کے موہ میں شراب کی بوندیں شراب کے ڈراؤپس شراب کے قطرے اس کے موہ میں ڈال کر اپنے خاندان کا نام روشن کرتا تھا کہ میرے بچے کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہوگی جو ہمارے اور ہمارے خاندان کے اندر ہے شراب پیلے کی عادت جس کو پہلا پیدا ہونے کے بعد اس کی زبان اس کے موہ اس کے حلق میں سب سے پہلے قطرہ دودھ کا نہیں جائے شراب کا جائے اس بچے کی بنیاد کس ٹائپ کی ہوگی یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہتے ہیں شراب اتنا پیتے تھے کہ دستر خان پر کھانا جب رکھتے تھے تو پانی نہیں رکھتے تھے بلکہ شراب کے پیالے رکھتے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے اگر پانی کی ضرورت پڑ جائے تو پانی کی جگہ پر وہ شراب پی کر کھانے کا لقمہ حلق کے نیچے اتارتے تھے جوہ اتنا کھیلتے تھے کہ جوہ میں دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا مکان ہار گئے تو پتنی لگا دی اور پتنی بھی جوہ میں ہار گئے تو جوان بیٹی جوہ گئے زناکاری عام تھی عقل ایسی نشت بدھی ایسی بھرشت ہو چکی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر میری ماں خوبصورت ہے حسید و جمیل ہے سندر ہے کوئی دوسرا میری ماں سے شادی نہ کر لے اس لیے گھر سے چادر اٹھا کر اس کا بیٹا اپنے پتا کی مرتیوں کے بعد وہ چادر اٹھاتا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتا تھا اور سماج کے سامنے وہ چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا اور سماج میں اعلان کر دیتا تھا آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے میں نے اس کو اپنی پتنی بنا لیا بدھی اتنی بھرشت ہو چکی تھی چانوریت ایسی آ چکی تھی جب یہ باتہ ورڑ پیدا ہوا جب یہ ماحول پیدا ہوا اور لوگ بلکل گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو گئے اکل ایسی بدھی ایسی بھرشت ہوئی ان کی تباہ ہوئی برباد ہو گئی کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو گویا ان کی اوپر کوئی پہاگ ٹوڑ پڑا ہے چار سال تک اور کچھ لوگ چھ سال تک اس بچی کو پالتے تھے پوستے تھے اور جب وہ ابو ابو امی امی کہنے تھی لائق ہو جاتی تھی بولنے لگتی تھی چلنے پھرنے لگتی تھی ایک دوسرے کو پہچاننے لگتی تھی تب اتنی بڑی چار سال پانچ سال اور چھ سال کی اس بچی کو میلا گھومانے کے پہانے جنگل میں لے جایا جاتا پہلے سے گڑھا کھوڑا ہوا رہتا کہا جاتا کہ بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھانک کر دیکو تمہاری ماں نظر آئے گی بچی جب اس گڑھے میں جھانکتی تو پیچھے سے ظالم باب اس کو دھکا دیتا وہ گڑھے میں گر جاتی اور پھر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا اور اس وقت تک وہ رکھتا نہیں جب تک کی پورا کا پورا اس کو مٹی سے دفن نہیں کر دیتا تھا اور اس وقت تک وہ اس قبر کے پاس بیٹھا رہتا تھا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہ نکل جائے آخری چیخ نہ نکل جائے یعنی وہ مر نہ جائے جب بچی مر جاتی تب وہ جنگل سے لوڑ کے واپس آتا سماج میں آتا اپنے معاشرے میں آتا اپنی سوسائٹی میں آتا اور لوگوں میں جشن مناتا شراب کا دور چلتا اور خوش ہو کر کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا آج ہم نے اپنی بچی کو دفن کر دیا یہ جہالت تھی یہ بدھی بھرشت اس حد تک ہو چکی تھی کہ اپنی بیٹی کو مار ڈالتا تھا قتل کر دیتا تھا جب بدھی بھرشت ہو جاتی ہے تو آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے دیکھ لیجئے کل پرسوں کی بات ہے پاکستان کی اندر بھی ایک آدمی نے اپنی پانچ چھ سات دن کی بچی کے سینے میں سات سات گولیاں اتار دی ابھی کل کی بات سات سات گولیاں صرف اس لیے کہ ہم تو لڑکا چاہتے تھے لڑکی کیوں پیدا ہوئی اس کی بیوی نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے اس نے پندوق اٹھائی گولی بھری اور اپنی بچی کے سینے میں پانچ یا سات گولیاں اتار دی وہ پانچ دن کی یا سات دن کی بچی تھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے میرے بھائیو یہ انسانیت جب نکل جاتی ہے کزی کے اندر سے جب بدھی بھرشت ہو جاتی ہے کزی کے اندر جب جانوریت اور حیوانیت آ جاتی ہے تو انسان اس طریقے کے قدم اٹھاتا ہے آج بھی کچھ لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گولیاں مار رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو چار پانچ بچیوں کے باپ ہیں لیکن پھر حمل ہے بیوی کے پیٹ میں ڈاکٹر کو چیک کر آیا اس نے بتایا کیا بیوی تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہے جو گرب ہے وہ بیٹی کا ہے پیسہ لیتے کے کسی طریقے سے پتہ لگا لیا اور جب بتا دیا کہ بیٹی ہے تو کہا مجھے نہیں چاہیے ڈاکٹر صاحب کچھ پیسہ اور لے لو اس کو گرا دو ختم کر دو نہیں چاہیے چار پانچ بیٹیوں کی شادی تو کر نہیں پاؤں گا یہ ایک اور بوجھ بن کے دنیا میں کیوں آئے اس سے بہتر ہے کہ پیٹی میں مار ڈالو جو بچے پیٹ میں مار ڈالے جاتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ تم حلال ہو یا حرام یاد رکھیے وہ چاہے حلال ہو یا حرام جو بچہ بھی پیٹ کے اندر حمل ٹھیرنے کے بعد مار دیا گیا چاہے وہ ایک دن کا ہو دس دن کا ہو ایک مئینے کا ہو دو مئینے کا ہو جتنے بھی دن کا ہو اگر اس کو مار دیا گیا ایمورشن کرا کے اس کو ختم کر دیا گیا قیامت کے دن یہ بچہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستان اپنے ماں کے دونوں چھاتیوں سے سینے سے لٹکا ہوا آئے گا یقول اور اپنے ماں کا دودھ چھوڑ کر اللہ سے شکایت کرے گا یا ربی حاضی ہی امی قتلت نہیں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا اللہ یہ دنیا میں میری نہیں ہوئی تو اس کا مت ہو آئے اللہ اس نے دنیا میں مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ کر پھینک دیا ایبورشن کرا دیا آئے اللہ آج تو اس کو بھی حقارت زلیل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جہنم میں پھینک دے وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں نہیں لے جائے گا جہنم میں بھیجوائے گا اللہ سے دعا کرے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اللہ تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے اگر ہماری ماں بہنوں میں سے کسی نے یہ غلطی کی ہے توبہ اور استغفار کریں اللہ کو اگر رحم آ گیا تو شاید ماں بھی کر دے تو میرے پیارے ساتھیوں سوچو اتنی جہالت تھی عرب کی سرزمین پر کہ اپنی بچی کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اپنی بچی کو بھی مار ڈالا کرتے تھے کوئی صورتحال نہیں تھی اس ماحول میں جنابی محمد رسول اللہ آئے ویدوں کی کہنے کے مطابق کی ایسے واتہ ورن میں آخری نبی آئیں گے ایسے ماحول میں اللہ دھرم کی رکھا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوظ فرمائے گا قرآن ہے